سو میرے پیارے بھائیو آپ لوگ کے یار بہت زیادہ ایشو رہتے ہیں وائٹنی کو لے کے آپ کے فیس کے بھی کافی ایشو تھے پھر آپ نیک کو بھی لے آئے اور آپ نے اندر کہا کہ یار میرے بازو کا بھی کچھ ایشو کرو یار میری جو کونی آئے نا یہاں سے وہ بہت بلیک ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے ہینڈز کے یہ والے پارس ہوتے ہیں نا یہ والے آپ نے ان کے بارے بھی کمنٹ کیا کہ یار یہ جو ہمارے جوڑ ہوتے ہیں نا یہ بھی بہت بلیک ہیں سو یہ پارس آپ کے نا یہ والا اور ہینڈ کا کلر بہت ڈیفرنٹ اٹھا ہے کیونکہ یہاں پہ بہت بلیک ہو جاتے ہیں اور ہماری کونی کے ہمارے یہاں پہ پاؤں پہ بھی ہوتا ہے پاؤں کے انگلیوں کے اوپر بھی جہاں پہ جوڑ ہوتے ہیں نا انگلیوں کے یہ والے جوڑ وہاں پہ بھی بہت زیادہ بلیکنس ہوتی ہے اور آپ اسی بارے میں کمنٹ کرتے ہو اور بار بار کہتے ہیں کہ بھئی ایسی ٹپ بتاؤ جس طریقے سے ہم جو ہے نا اپنے تمام کا جو ہینڈ کا کلر ہے فوٹ کا کلر ہے یا نیک کا کلر ہے وہ سیم ہمارے فیس کے برابر ہو جائے یا ہمارے ہینڈ کے پلکو برابر ہو جائے سو کس طریقے سے ہم بھائی جو ہمارے پڑھتے ہیں یا پہ بلیک کلر کے نشان جوڑوں کے اوپر اس کو کس طریقے سے کلیر کر سکتے ہیں سو بھائی کس طریقے سے ہم اس کو وائٹ کریں گے اسی کے بارے میں پروپرلی بات ہوگی بس آپ لوگوں سے چھوٹ سی ریکیسٹ ہے ویڈیو کا آپ نے لاستہ دیکھنا ہے اگر آپ کو کچھ بھی چیز اگر آپ چھوڑ جاتے ہیں تو میرے بھائیو آپ کبھی نہیں یہ کر پائیں گے اب میری فنگرز کا آپ دے سکتے ہیں ریزلٹ آپ لوگ کے سامنے بلکل لائف ہینڈ اور آپ فنگر دیتے ہیں بلکل سیم ریزلٹ ہے کوئی بھی آپ پر دارکنس نہیں ہے جو کہ جوڑوں کے اوپر ہوتی ہے اور آپ کو نظر آئے سو کس طریقے سے میں نے بھی کیا اسی بارے میں بات ہوگی اور آپ کو لائف کر کے بھی دکھاؤں گا بس آپ لوگوں سے چھوٹ سی ریکیسٹ ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں فرسٹ ٹائم آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر آئے ہیں تو آپ لوگوں سے چھوٹ سی ریکیسٹ ہے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا جب آپ سبسکرائب کریں گے نا ساتھ بیل کا ایکن آجائے گا اس کو اوپر کلک کر دینا ہے جب آپ کلک کر دینا ہے اوپر اول کا اوپشن آئے گا تو کینلی آپ نے اول والے اوپشن پر ضرور کلک کر دینا ہے تاکہ اسی طرح کی فیشن اینڈ بیوٹیو ٹیپس آپ کو ہمارے چانس سے سب سے پہلے ملتی رہے سو کاشیلے پھر ہم شروع کرتے ہیں سو بھائیوں میں آپ کو ابھی ایک چیز بتا دوں کہ جو چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہونا بھائی وہ بہت زیادہ تیز ہے اس حلحہ سے کہ آپ نے اس کو کبھی بھی بھول کے بھی اپنے فیس کے اوپر اپلائے نہیں کرنا یہ چیز میں آپ کو ابھی بتا دوں کبھی بھی بھول کے بھی آپ نے اپنے فیس کے اوپر اسے نہیں لگانا باقی آپ اپنی نیک پہ لگا سکتے ہیں اپنے ہینڈز پہ کونی پہ گٹنوں پہ بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو فنگرز کے جوڑ ہیں پاؤں کی فنگرز کے وہاں پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں جس کو لگانے کے بعد بھائی آپ کا کلر وائٹ ہو جائے گا ہینڈ فوٹ یا نیک جہاں پہ بھی آپ لگائیں گے ویڈاوٹ فیس سو اس چیز کا آپ نے خاص کیا رکھنا ہے لوگ کہتے ہیں اب تم بولتے بڑھا ہو بھائی بتانا لازمی ہوتا ہے یہ نہ ہو کہ آپ دیکھ کے ویڈیو اور اپنا بڑھاگک کر لیں اور بھائی مجھے کمنٹ کر کے برا بلا کہیں تو بہتر ہے کہ میرا حق بنتا ہے میں آپ کو بتاؤں تو میں کوئی فضول بات آپ لوگ کے ساتھ نہیں کرتا تو بھائی سب سے پہلے آپ کو ایسا کہنا ہے کہ بول لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا پانی لینا ہے سیم اسی مقدار میں تھوڑا سا پانی بلکل لے لیجئے گا اور آپ کو کوئی بھی برش لے لینا ہے جسے ہم نے اپنا مکشر مکس کرنا ہے تو آپ ایسے کرنا ہے کہ سرف لینا ہے کوئی بھی آپ کے پاس سرف ہو تو آپ اس میں ڈائیٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی ہو چلے گا تو سیمپلی ہم نے جاک کیلئے یہ سب کچھ کرنا ہے تو آپ نے تھوڑا سرف لینا ہے وہ اس میں ڈال دینا ہے تو سیمپلی میں نے بھی سرف لیا ہے اور اس کو پانی کے اندر ڈال دیا آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے تقریباً سے تین سے چار منٹ کے اندر یہ اچھے طریقے سے مکس ہوگا سو آپ نے کنٹینیو ایسے ہالاتے رہنا ہے اور ٹھیک ہے اچھے طریقے سے تاکہ مکس ہو جائے اور اب آپ کو ایسا کرنا ہے ہائیڈروجن لینا ہے ہائیڈروجن آپ کو کسی میڈیکل سور سے مل جائے گا ایک چمچ آپ لے لیں ہائیڈروجن آپ نے ایک چمچ ہائیڈروجن اس میں ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک چمچ ہی آپ کو امونیوم ایڈ کر دینا ہے یعنی کہ سیم مقدار ہائیڈروجن کی اور سیم مقدار آپ کو امونیوم کی اس میں ایڈ کرنی ہے تو کانلیس ٹیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ایکول تداد میں اس کو اس میں ایڈ کرنا ہے ڈالنے کے بعد بھائی آپ کو ایسا کرنا کہ سمپلی اس کو اچھے طریقے سے آپ نے ہلا کے مکس کر لینا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے بالکل مکس ہو جائے ٹھیک ہے تمام پارٹس اس کے اچھے طریقے سے مکس ہو جائے مکس ہونے کے بعد تاکہ ہمارا جو مکسٹر بالکل ریڈی ہے اور اب ہم باری ہے کہ ہم اپنے ہینڈز کے اوپر اسے اپلائے کر لیں سمپلی میرے بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ہینڈز کا ڈیزلٹ اب ہم لائیو کریں گے اور لائیو آپ کو ڈیزلٹ دکھائیں گے اس سے وائٹننگ بھی ہوگی اور سمپل آپ کو اسے جو آپ کے پگمنٹیشن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی میں ایک چیز آپ کو ابھی بتا دوں نوٹ کر لی جائے کچھ باتیں میری ابھی اس ویڈیو میں ابھی یہاں میں بتاتا ہوں کہ چھوٹی عمر کے جو لڑکے ہیں نا ابن اٹھارہ اس سے کم کے لڑکے وہ کبھی بھی لگائیں گے ایسی لڑکے ہیں یا لڑکے جن کی سکن سینسٹیو ہے وہ بھی کبھی بھی لگائیں گے اور پہلے بھی تات چکا ہوں کہ ہینڈ فوٹ آپ لگا سکتے ہیں اپنی کونی وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن آپ کو اس کو اپنے فیس کو اپنے لگانا باقی آپ کہیں بھی لگانا چاہئے تو آپ اس سے لگا سکتے ہیں اس چیز کا آپ نے خاص یاد رکھنا ہے اور اس کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے باقی آپ اگر اس کو ڈیلی بیسی پہ یوز کریں گے فیس سائیڈ فیکٹ ہے ہفتے میں صرف ایک بار یوز کرنا ہے منتھ میں دو بار منتھ میں یاد رکھیں دو بار آپ نے یوز کرنا ہے پورے منتھ میں اور اگر زیادہ جلدی ہے تو تین بار کر سکتے ہیں لیکن اس کو اپنی حیبنٹ نہیں بتانا جب آپ کو ریزلٹ مل جائے تو آپ نے اسے چھوڑ دینا ہے آپ نے اسے کنٹینی یوز نہیں کرنا سو میں نے آپ پندرہ منٹ تک آپ نے اس کی مساج کرنا ہے آپ کے پاس کوٹن ہے آپ کوٹن سے بھی کر سکتے ہیں برش ہے تو برش سے بھی کر سکتے ہیں پندرہ منٹ تک اسی طریقے سے سیم آپ نے کرنا ہے جب آپ کے فیفٹین منٹ کمپریڈ ہو جائیں تو سمپلی آپ نے اپنے ہینڈ کو واش کر لینا ہے اور چلیئے میں نے بھی واش کر لیا ریزلٹ آپ لوگ کے سامنے وائٹنگ بھی آسو لیا اور باقی تمام آپ لوگ کے سامنے ہے اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ہمیں ریزلٹ ملائے کے نہیں ہم نے یوز کیا تھا ہائیڈروجن دوسرا ہم نے یوز کیا تھا امونیم دونوں چیزیں ہائیڈروجن اور امونیم آپ کو کسی بھی کوسمنٹ کی شوپ سے ایزیلی مل جائے گا میڈیکل سوٹ سے بھی اویلبل ہوتا ہے وہاں سے بھی آپ ایزیلی پرچیس کر سکتے ہیں اگر آپ اسے لینا چاہتے ہیں تو کسی بھی کوسمنٹ کی شوپ سے میڈیکل سوٹ سے ایزیلی پرچیس کر لی جائے گا پچاس روپے میں دونوں چیزیں آپ کو مل جائیں گی اس کے علاوہ صرف ہے آپ کوئی بھی اس میں ڈال کے اور اس کو اچھے طریقے سے یوز کر سکتے ہیں اور اس کا لائف ڈالٹ میں نے آپ کو دکھایا ہے کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کو کیسے لگیا آپ کو اور بیسک یہ ہوتا ہے کہ میں آرڈی یوز کرتا رہتا ہوں کہ مجھے اتنا فرق نہیں پڑھ رہا کیونکہ میں نے آرڈی یوز کیا اور میں اپنے ساملے کے آخری نتائج تک پہنچ گیا ہوں اور ریزلٹ آپ لوگ کے سامن ہے اس لئے آپ لوگوں سے روکیس یہی ہے کہ ویڈیو کا آپ نے لائک کرنا ہے کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسے لگیا ہے پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ